دوستو جب اورنگ جیب علمگیر 16-15 میں مگل کے گدی پہ بیٹھے تھے تو اس دوران بھارت کی استیسی بہت زیادہ خراب تھی جیسے آرثک ساماجی گندے ریتی ریواج بھانگی کھیتی لوٹ مار شراب پینا اور بنانا لیکن جب اورنگ جیب علمگیر بھارت کے شاسک بنے تو انہوں نے ان سارے گندے ریتی ریواج اور برائیوں کو ختم کیا انہوں نے بھارت کو آرثک اور ساماجی طریقے سے مجبور بنایا ان کے شاسکال میں بھارت دنیا کا دوسرے سب سے امیر دیش بن گیا تھا اور ان کے دور میں انڈیا کی جیڈی پی 25% تک پہنچ گی تھی اورنگ جیب نے ایک نئے قانون کو لاغو کیا تھا جو اسلام اور سنت رسول کے مطابق ہی تھا اورنگ جیب علمگیر کے شاسکال میں مگل سلطنت اپنے طاقت میں تھی انہوں نے مگل سلطنت کو انڈیا کے مہادیپوں تک فیلائے تھا انہوں نے افغانستان سے لے کر بنگال اور کشمیر سے لے کر دکن تک راج کیا تھا اورنگ جیب نے انڈیا کے بہت بڑے حصے پر لگوگ 49 سالوں تک راج کیا تھا اصل میں اورنگ جیب علمگیر نے ہی انڈیا کا اکھن بھارت بنایا تھا کیونکہ ان کے شاسن کے دورہ نفغانستان پاکستان بانگلہ دیش اور بھارت یہ سارے دیش شامل تھے انہوں نے اپنے بعد اور اپنے سے پہلے کے شاسکوں سے بھی زیادہ بھارت کے بہت بڑے حصے پر حکومت کیا تھا تین مارچ سترہ ساتھ اٹھاسے سال کے عمر میں اورنگ جیب علمگیر کی موت ہو گئی ان کو مہاراشر کے دولت آباد میں تفنا دیا گیا تھا